السلام علیکم میں سمارٹ ٹک ایکسپرٹ یوٹیوب چینل سے آپ تمام دوستوں کو خوش آمدی کہتا ہوں آج انشاءاللہ ہم ایک سیریز آف ٹریننگ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم مائکروسافٹ آفیس کے وہ تمام ڈول جو اس وقت مائکروسافٹ آفیس نے ریلیز کیا ہوئے ہیں اور وہ ہم آفیسز میں اور اپنے پرسنلی کمپیوٹر لیپ ٹاپ پر یوز کرتے ہیں ان کی تمام بیسک لیول سے لے کے ایڈوانس لیول تک ٹریننگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس اس ٹریننگ کے سیریز کا پہلا پروگرام آج انشاءاللہ ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مائکروسافٹ ورڈ کی جو بیسک گائے وہ کیا ہے اور آپ ایک عام یوزر مائکروسافٹ ورڈ کو کس طریقے سے یوز کر سکتا ہے اپنی ریپورٹ رائٹنگ لیٹر رائٹنگ کے اندر اپنی کمیونکیشن میں وہ کس طریقے سے ایم ایس ورڈ کو یوز کر سکتا ہے آئیے شروع کرتے ہیں ایم ایس ورڈ بیسک گائیڈ تو دہ بیگنرز میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ بھی تک آپ لوگ رہے میرا یوٹیوب چینل سمارٹ ٹیک ایکس ورڈ سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گئے وٹن سبسکرائب پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولئے ساتھ میں ایک گھنٹی کا چھوٹا سا بوٹن بنا ہوا ہے اس پر کلک کریں تاکہ تکنالوجی سے ریلیٹر جو بھی ہم ویڈیوز بنائیں اس کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتے ہیں اور آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں آئیے ہم لائب اس وقت دیمانسٹریشن کرتے ہیں پریکٹیکلی ایم ایس آفیس کو یوز کرنے کی ایم ایس ورڈ کے طرح یہ میرے پاس وینڈوز ٹین انسٹال ہے اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں گے یہ ایکن بھی موجود ہے اس وقت لیکن میں یہاں سے سرچ کروں گا ورڈ میں یہاں لکھوں گا تو یہ ورڈ کی ایپ اس وقت یہاں موجود ہے میں اس کو اوپن کروں گا تو یہ ایم ایس ورڈ شروع ہو جائے گا اس کی یہ بیسک سکرین ہے اگر ہوم اور اس کے بعد یہ نیو کا بٹن ہے یہ اوپن ہے اگر پہلے سے کوئی ڈاکومنٹ آپ نے بنایا گیا تو یہاں سے آپ اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ بلیک کوئی ڈاکومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بلیک آپ یہاں سے کر لیں اسی طریقے سے یہ بہت سارے ٹیمپلیٹس اس وقت موجود ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی ریپورٹ ریٹنگ کیا ٹیمپلیٹ لینا ہے آپ نے کوئی سی بی بنانی ہے اسی طریقے سے کوئی ریزیوم بنانی ہے اور بہت سارے ٹیمپلیٹس یہاں ڈفرنٹ کٹگریز کے موجود ہیں بزنس لیول کے موجود ہیں یہاں پہ یہ سارے وہ ٹیمپلیٹس ہیں جن کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں آپ نے صرف اس پہ کلک کرنا ہے بٹن پر اور کمپنی لوگو اور یہ ریپورٹ ٹائٹل یہ بائی ڈیفالٹ اس کے اندر جو ہی ہیں آپ کریٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس بھی یہ بائی ڈیفالٹ ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی اس میں یہ دوام انفرمیشن شو ہو جائے گی اس کو ایز ایٹ ایز آپ یوز کر سکتے ہیں یہ اس طریقے سے آپ یہ سیٹنگز موجود ہیں لیکن یہ کیونکہ ایڈوانس لیول کے لوگ کے لیے ہم بالحال انیشلی انیشل طور پر شروع کریں گے بیسک لیول پر بگنر لیول پر تو اس لیے ہم سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں میں دوبارہ سے ایم ایس آفیس کو اوپن کرتا ہوں ایم ایس ورڈ کو یہاں سے ہم بلیک کے ڈاکومنٹ پر کلک کرتے ہیں یہ آپ کی ورکنگ ایلیا ہے جہاں آپ نے ہر قسم کی ٹائپنگ کرنی ہے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں یہ ٹاپ کا منیو اس وقت موجود ہے ہوم کا آئیکن یہ انسرٹ کا آئیکن ہوم کے آئیکن میں بہت سارے ٹولز اس وقت موجود ہیں ہم انشاءاللہ ان کو ون بائی ون کر کے ڈسکس کریں گے یہ فانٹس کے حوالے سے ہیں یہ پیراغراف کے حوالے سے ہیں یہ آپ جو ٹیکس ٹائپ کریں گے اس کے سٹائلز کے حوالے سے ہیں یہ سرچنگ اور فائن یہ ایڈیٹنگ کے حوالے سے مختلف ٹولز ہیں اسی طریقے سے جب ہم انسرٹ میں جاتے ہیں تو یہ پیجس کی سیٹنگ کے حوالے سے یہ ٹیبلز کے حوالے سے اور اگر آپ نے سمارٹ آرٹ پکچرز آئیکنز اور ڈفرٹ قسم کے سری ڈی موڈلز کو انسرٹ کرنا ہے وہ آپ یہاں سے انسرٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے تھرڈ پارٹی کو ٹولز ایڈ کرنے ہیں ویکی پیڈیا وغیرہ وہ یہاں سے آپ انسرٹ کر سکتے ہیں اور یہ لنکس اگر آپ نے ویڈن پیجس لنکس لگانے ہیں وہ یہاں سے اس مینیو سے کومنٹس ہیڈر فوڈر آپ نے پیجس رپورٹس کو جو میکسیمم پیجس کی ہوتی ہیں ان کو آپ ہیڈر فوڈر کا کر سکتے ہیں پیج نمبرز لگا سکتے ہیں اور سپیشلائز ٹیکس باکسز کی یہ ڈیفرنٹ ٹولز ہے جو انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے تمام ویڈیو لیکچرز میں سیکھیں گے اس طریقے سے ٹاپ کے مینیو پر کلک کریں تو یہ ڈیفرنٹ قسم کے ڈیزائن ہے جو انیچلی طور پر بھی ہم نے دیکھے ہیں یہاں سے بھی آپ سیلیکٹ کر کے ڈیفرنٹ ٹیمز اگر آپ یہاں کلک کریں گے یہ ڈیفرنٹ ٹیمز موجود ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں کلرز فانٹس اور پیج بیک گراؤنٹس کے حوالے سے بہت سریع ہے اگر آپ اپنے وارٹر مارک بغیرہ لگانا ہے وہ یہاں سے آپ کونفیڈنسل کے بہت لگانے پڑتے ہیں باز کا پیج کو ڈیفرنٹ کلر پیج کے باورڈرز کو ڈیفرنٹ کلر دے سکتے ہیں آپ یہاں سے اگر آپ لیوٹ میں جائیں گے تو مہاں پیج سیٹ اپس مارجنز لیفٹ رائٹ سائز کولومز پیرا گراف کے حوالے سے یہ سیٹنگز ہے یہ ایرنج کرنے کے حوالے سے جب آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے ٹیبلز پکچرز انسٹ کرتے ہیں ان کو ایرنج کرنا ہوتا ہے اپنے پیرا گراف کے اندر اس کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ آپ یہاں سے آپ انسٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ جب آپ کوئی ریسرچ پیپر لکھنے جا رہے ہیں تو یہ ریسرچ پیپر کے حوالے سے یہ والا مینیو ریفرنسز والا جس میں ٹیبل آف کانٹنٹس آ جاتا ہے جس میں ڈیٹا کے حوالے سے اور اینڈ نوٹ سٹارڈ نوٹ فوڈ نوٹ یہ ڈیفرنٹ قسم کی سائٹیشنز اور کیپشنز انڈیکس ٹیبل آف آتھارٹیز یہ آپ یہاں انشاءاللہ اس کا الگ سے ایک ویڈیو موجود ہوگی جس میں آپ یہ ان چیزوں کو سکھیں گے اب آپ نے یہاں سے اگر آپ نے ڈائریکٹ میل مرچ کے اپشنز کو یوز کرنا ہے ڈیفرنٹ کسی بھی سپیشلائز فیلڈز ایڈ کرنی ہے وہ یہاں سے آپ انسٹ کر سکتے ہیں یہ ایک ریویو کا ہے اس میں ٹرانسلیشن کے حوالے سے لینگویجز کے حوالے سے سپیلنگز اس قسم کے چیزوں کو آپ کر سکتے ہیں آپ نے جو چینجز ہوتی ہیں جب بکس کے حساب سے آپ ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ پیجز لکھتے ہیں تو وہاں آپ نے ٹریکنگ وغیرہ لگا نہیں ہے آپ نے کیا چینجز کی اس وقت کی ہے وہ ان کو آپ چینج کر سکتے ہیں کمپیر کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ آکومیٹس کو یہ بیو کے حوالے سے ہے کہ آپ بیو کس طریقے سے لینا چاہ رہے ہیں ویب لیاؤٹ ہے پرنٹ لیاؤٹ ہے اور یہ اس کو جو آپ کا یہ ورکنگ ایریہ ہے اس کو زوم کرنا ہے آپ نے مائنس پلس میں تو یہ اس حوالے سے چیزیں موجود ہیں یہ انیشلی طور پہ ایک انٹرو تھا جس میں یہاں سے یہ بوٹم ٹراس پہ دیکھیں گے یہ زوم آگر آپ نے پیج سائز آپ نے زوم کرنا ہے آپ نے سٹائل چینج کرنا ہے پیج کا یہ ڈیفرنٹ سٹائلز موجود ہیں یہ پرنٹ لیاؤٹ ہے یہ ویب لیاؤٹ ہے اور یہ ڈیفرنٹ سٹائل موجود ہے نارملی یہ والا سٹائل جو پرنٹ لیاؤٹ کا اور ہنڈرڈ کے قریب زوم اس کو یوز کیا جاتا ہے اگر آپ نے ٹیبلز وغیرہ پہ کام کرنا ہے تو وہ یہاں سے آپ کوئی بھی کتنی روز ہوں گی اس سے کتنے کالمز ہوں گے ان کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں اور یہ ایک فرسٹ منیو جو فائل کے منیو اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ یہ پرنٹ آپشن ہے اگر آپ نے پرنٹ کرنا ہے یہ پرنٹ پریویو آپ کے پاس آگیا آپ نے ٹیکسٹ فائل سے کی اس میں جتنا بھی اپنا مواد آپ نے ٹائپ کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے پرنٹر سیلیکٹ کیا جس کے طور پرنٹ کرنا چاہا رہے ہیں آپ نے سارے پیجز پرنٹ کرنے ہیں یہ سپیسیفک پیجز پرنٹ کرنے ہیں ون سائیڈ یا ٹو سائیڈ ڈاپ پریج کرنے ہیں کس طریقے سے پورٹریٹ یا لینڈسکیپ کے فارمنٹ میں اور پیپئر کا سائز کیا ہوگا نارملی یہ فور سائیڈ ہوتا ہے لیکن ڈیفرنٹ کسن کی ڈیفرنٹ ایکوائرمنٹ ہوتی ہے لیگل سائز میں بھی پرنٹ ہوتے ہیں اس کا نارمل مارجن کیا ہے یہ ڈیفرنٹ کسن پر کسٹمائز ہے ان کو اپنا ڈیزائن میں جا کے خود بھی چین کر سکتے ہیں اور بعض آپ کو پریزنٹ پرنٹ ایک شیٹ پر دو دو پیجز پرنٹ کرنے پڑتے ہیں تو اب اس طرح سے ایک شیٹ کا لیا ہے کہ اس کے منیوز کے مطلق ٹاپ منیوز کے مطلق اس کے ٹول بار کے مطلق اس کے پرنٹ اپشن کے مطلق اور ورکنگ ایریے کے مطلق ہم نے بہت بیسک بیسک سی انفرمیشن کی ہے اس سے آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے ایمیس ورڈ کی ہم کس طریقے سے ڈاکومنٹیشن کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کا آفیس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں یہ سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے کہ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ گھنٹی کی بٹن پر کلک کریں اور اس کے ساتھ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا اور اس کے اوپر ایک بہترین قسم کے کمیٹس دینا نہ بولیے گا السلام وآلی کمیٹس بہترین